اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئی ہوں امید ہے کہ آپ کو میری ریسیپی بہت اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے تو آتے ہیں اپنے انگیوڈنٹس کی طرف سب سے پہلے جو میں نے لیا ہے ہاف کپ میں نے دال لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کو پوری رات میں نے بھگویا تھا اگر آپ پوری رات نہیں بھی بھگوئیں تو چار سے پانچ گھنٹے آپ دال کو ضرور بھگوئیں تو یہ آرام سے گل جاتی ہے یہ چیکن میں نے لیا ہے یہ ہاف کپیجی سے تھوڑا سا ہی کم ہے اور اس کو میں نے میرینیٹ کیا ہے میرینیٹ میں نے اس کو تکہ مسالہ اس میں ڈالا تھا لیسن پوڈر ڈالا تھا کالی مرچ ڈال مرچ سالٹ اس میں میں نے ڈالی اور تھوڑا سا میں نے آئل بھی ڈالا اس میں اور ایک پھل چمچ میں نے اس میں لیمن ڈالا جو انگریڈنٹس میں نے اس میں ڈالے ہیں وہ میں ڈسکرپشن باکس میں بھی باتا دوں گی اسی لئے میں یہاں پہ بہت جلدی جلدی آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ اس کی ڈیٹیل آپ پھر بعد میں ڈسکرپشن باکس میں دیکھئے گا اور آرام سے آپ اس کو پھر بنا بھی سکتے ہیں باقی جو چیزیں اس میں میں ڈالوں گی اس میں تین عدد درمیان سائز کے ٹماتر ہوں گی ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز لیا میرے پاس چوپ نہیں تھی اگر آپ کے پاس پیسٹ ہو تو آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو گرائنڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یہ جو یہ گارلک ہے یہ بھی میں چوپ ہی ڈالوں گی اگر آپ کے پاس پیسٹ ہے تو آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے گارلک بہت زیادہ نہیں ڈالنی ہے کیونکہ آپ کی چکن میں بھی گارلک پاورڈر میں ڈالی ہوئی ہے تو آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی گارلک ڈالنی ہے اور اس کے جو مسالے ہیں وہ بھی آپ کم اور زیادہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں لیکن سب سے امپورٹن یہ ہے کہ آپ جو چکن ہے وہ میرینیٹ کر کے اس میں ڈالیں گے تو اس کا ایک کلر بھی بہت اچھی آئے گی ڈال کی اور ایک مسالے دار جیسے ہوتلوں والی ڈال ہوتی ہے وہ بھی بنے گی اور آپ کو بہت پسند بھی آئے گی کچھ لوگ ڈائریکٹ بھی چکن ڈالتے ہیں لیکن میں میرینیٹ کر کے ڈالتی ہوں تو اس کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے تو آتے ہیں اپنے ریسیپی کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے آئل کو میں نے گرم کر کے پھر اس میں میں نے یہ پیاز ڈالی تھی پیاز کو آپ نے اچھی طرح براؤن کرنا ہے پھر اس میں گارلک ڈالنی ہے جو آگے چل کے آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا آئل تھوڑا زیادہ ہی ڈالنے پڑتا ہے کیونکہ اس میں جو آئل آخر میں نکل آتا ہے وہ بہت مزے کی دیش بھی بنتی ہے تو جو لوگ کم آئل والی سبزی چاہتے ہیں تو وہ کم آئل بھی ڈال سکتے ہیں مجھے دال میں تھوڑا سا زیادہ آئل اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں میں نے گارلک ڈالا گارلک ڈالنے کے بعد اس میں کو اچھی طرح فرائے کرنا ہے تاکہ گارلک کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں ہماری پیاز بالکل کڑاکے دار براؤن ہو گئی ہے اور اس اچھی طرح اور اس کے سس میں میں نے یہ چکن ڈالا ہے چکن میں میں نے تھوڑی سی پیاز بھی ڈالی تھی لیکن وہ آپشنل ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو آپ نہ ڈالیں میں اس لئے ڈالتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ پیاز ڈالنے سے جو ایک چکن کی تیز سمیل ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے لیکن یہ آپ کے لئے آپشنل ہے جی یہ تو میں چکن کو اچھی طرح فرائے کر رہی ہوں فرائے کرنے کے بعد اس میں باقی کے مسالے میں ڈالوں گی میں اور کوئی زیادہ مسالے اب نہیں ڈالوں گی کیونکہ میں نے جو میری نیشن میں اس میں اچھے خاصی سپائسز ڈالی تھی اور سالٹ بھی آپ نے تیسٹ کر کے ہی بعد میں ڈالنی ہے کیونکہ میری نیشن میں بھی سالٹ ہی یوز ہوئی تھی تو جو سپائسز ہیں اس میں آدھا چمچ میں نے چلی فلیکس لیے آدھا چمچ حل دی لیا اور آدھا چمچ ہی میں نے سالٹ دیا یہ سالٹ میں بعد میں بھی تیسٹ کروں گی اگر کم اور زیادہ لگی تو میں اس کے حساب سے ڈالوں گی اور بھی ڈال سکتی ہوں لیکن میرے اندازیں صحیح ہوتے ہیں کیونکہ یہ ڈریش میں کافی دفعہ بنا چکی ہوں تو اس کو ہلکا فرائے کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ ٹرائے بھی کریں گے کہ جو مسالہ ہے وہ چپ کے نہ لگے نہ پتیلی میں تو میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے ساتھ سے آدھ چمچ پانی آپ ڈالیں زیادہ نہیں ڈالیے گا کیونکہ ہمیں ابھی چکن کو گلانا نہیں ہے تو چکن کیونکہ ڈال میں بھی پکے گی تو اس کو زیادہ نہیں ڈال گلانا ہے اور دوسری ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ بون لیس چکن ہی یوز کریں آپ اس میں ویڈ بون والی بھی یوز کر سکتے ہیں مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں بیف بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں کسی بھی قسم کا کیمہ یوز کریں تو وہ بھی آپ اس میں بلکل سیم ریسیپی کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں اور دیکھئے گا کہ بہت مزیدار اور رچھی بنے گی یہ جو ٹاماتر ہے ان کو میں نے ہاف کٹ کر کے چکن میں ڈال دیا ان کو میں چار سے پانچ منٹ دھک دوں گی ان کا چھلکا اوپر آ جاتا ہے تو میں چمٹے سے چھلکا نکال دوں گی اور اس کے بعد پھر ہم ان کو میش کریں گے یہ ٹاماتر دیکھیں اس میں ٹاماتر ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح ڈالیں آپ اس میں پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو کسی بھی طرح سے اگر آپ ٹاماتر ڈالیں تو یہ ٹرائے کریں کہ آپ نے اچھی طرح بھوننا ہے اس کو چکن اور ٹاماتر کو سالن کو تاکہ پانی رہ نہ جائے آخر میں ہمیں اچھی طرح بھونیں گے تو آپ دیکھیں گے ٹاماتر بلکل گل جائے گی اس میں اب یہ ٹاماتر کے چھلکے میں نے نکالے ہیں اب آپ نے ان کو چمٹے سے میش کروں گی تو یہ آرام سے گل بھی جائیں گے اور ساتھ میں میں اس میں پھر ڈال بھی ڈال لوں گی آپ بھی یہ ریسی بھی ضرور شیئر کیجئے لوگوں اپنے فرینڈز میں شیئر کیجئے بنائیے اور کھائیے اور مجھے ضرور کمنٹس دیں کہ آپ کو کیسی لگی میرے چینل کو بھی پلیز پلیز ضرور سبسکرائب کریں میرا یوٹیوب کا چینل اتنا پرانا نہیں ہے نیا نیا میں نے شروع کیا ہے تو اس حساب سے انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے بہت اچھی کوالیٹی بھی نظر آئے گی میرے ویڈیوز میں بس مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے جتنی زیادہ سپورٹ ہوگی اتنی زیادہ مجھے بھی موٹیویشن ملے گی اور میں اور اچھے اچھے ویڈیوز بناتی رہوں گی اپنے کمنٹس بھی ضرور شیئر کیجئے اگر آپ کو کوئی مسٹیک لگے میرے ریسیپیز میں تب بھی آپ مجھے آرام سے کمنٹ کر سکتے ہیں میں ضرور آپ کی مسئلہوں کا جواب دوں گی یہ دیکھیں میں اب ٹیماتر کو میش کر رہی ہوں تھوڑا سا میش کرنے کے بعد پھر میں اس میں ڈال ڈالوں گی آپ نے اگر اس طرح میش کرنے ہیں تو خیال رکھئے گے اس طرح چکن میش نہ ہو جائے چکن کو تھوڑا سائیڈ میں کر کے ہی آپ ٹیماتر کو ایسے میش کریں اب اس میں میں نے یہ ڈال ڈال لی ہے ڈال ڈالنے کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا گھوما کے پھر اس میں میں تھوڑا اور ایک گلاس تک پانی ڈالوں گی یہ جو ڈال میں یوز کر رہی ہوں یہ بڑی مشکل سے گل رہی تھی کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے ڈال کے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اس کو آپ بھگوتے ہیں تو وہ آرام سے گل جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس اگر آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی ڈال کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اسی پانی میں بھی گلا سکتی ہیں لیکن جہاں میں رہتی ہوں اس میں یہ دال بڑی مشکل سے گل دی ہے تو اس کے لیے پھر مجھے زیادہ پانی بھی ڈالنا پڑا ابھی بھی میں یہ دیکھیں چیک کر رہی ہوں دھندر سے مجھے کچھی لگی ابھی اس کو میں دس سے پندرہ منٹ رکھ دوں گی ڈھک کے تاکہ دال اچھی طرح گل جائے اس کا پانی تھوڑا سا کم ہوا تو اب اس میں دال میں کسوری میتھی ڈالوں گی اور پھر اس کو ڈھک کے پانچ سے دس منٹ اور پکاؤں گی جب تک کہ دال گل جائے میں نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ جو چکن ہے وہ بولنس تھی ظاہر ہے میری تو وہ ٹوٹے نہ تو یہ دیکھیں ہماری دال کافی حد تک بلکل نرم ہو گئی تھی تھوڑا سا مجھے اور اس کی سالن کو پکانا تھا تو میں نے اس میں کسوری میتھی ڈالی ہے اور جیسے ہی اس کا پانی کم ہو جائے گا تو پھر میں اس میں دھنیا بھی ڈالوں گی اور سبز مرچ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں جی تو ہماری مزیدار سی ریسیپی تیار ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں مجھے دعائیں دیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں یہ دال آپ روٹی اور چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پوریوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت یمی اور مزیدار بنے گی ایوین آپ اس کو ناشتے میں بھی کھائیں گے تو بہت اچھی لگے گی آپ کو آپ نے دال کو یہ دیکھیں بلکل پانی کو ختم کرنا ہے جب اس کا آئل اوپر آ جائے تو ہماری ریسیپی تیار ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ فیض